گوڈ مارننگ دوستو صبح ہو چکی ہے اور صبح ہم نے روم سے دیکھا تھا کھڑکی سے کہ پورا کلاوڈی تھا تو ہم کافی دکھی ہو گئے تھے کہ ایسا ہی دیکھے گا شاید لیکن ایسا نہیں تھا کچھ دیر میں ہی آسمان تھوڑا ساف ہوا بادل ہٹے اور یہ رہا نظارہ تو یہ خوبصورت سا جو نظارہ ہے یہ ہمیں دیکھنے کو ملا اور ہم نے ابھی چاہ پیا ہے ٹائم ہو رہا ہے سات بجے اور کل ہم نے کافی ڈیپ سلیپ سوئے کیونکہ ہم کافی ٹائٹ ہو چکے تھے آج ہمیں یہ کافی لمبا راستہ تائے کرنا ہے ہمارا جو روٹ ہے وہ ابھی رہے گا بام ڈیلہ سے دیرانگ ہوتے ہوئے تاوانگ تو بائیک رائیڈ ہے کتنا کلومیٹرز کا ہوگا آلموست 190 کلومیٹرز کا بائیک رائیڈ ہوگا اور اس میں اور پی اچھا دیکھے گا سینز تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ہم آپ کو دیکھا پہ جائیں گے یہ ہمارے روائل این فیلڈ کا ریفائنمنٹ لیویل دیکھ سکتے ہیں اس میں پورا گوڑی مساج ہوتے ہوئے آیا ہمارے دوہٹی سے یہ مارننگ ویک اپ کھول ہے ہمارے لگیج کے لئے ڈل جیسا ڈھڑک رہا ہے موسیقی 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 ہائی فرینڈز اب ہی ہم لوگ ڈھیرانگ پہنچ چکے ہیں یہ دیرانگ کا گیٹ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ انٹری گیٹ ہے ہم لوگ چلے بومڈلا سے ہم نے 44 کلومیٹرز کا راستہ تایکیا اور راستہ بہت ہی سینک اور امیزنگ ہے سمود ہے کوئی دکھت نہیں ہے اس میں بائک چلانے میں اور ابھی ٹائم ہے ٹین او کلاک اور یہاں پر آلٹی ٹیوڈ ہے فورٹین انڈرڈ نائنٹی میٹرز کے قریب ہے تو ویدر بہت ہی پلیزنٹ ہے اور ابھی ہمارا پلان ہے کہ ہم آگے جائے سیلا پاس جل سا جل اس کو بھی کور کر لے کیونکہ اراؤنڈ نون وہاں پر ویدر کنڈیشن سوڑے ڈیٹیوریٹ ہوتا ہے تو اس کے پہلے ہی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہنچ کے وہ کور کر لے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سینک یہ دیرانگ ریور ہے جو فلو ہو رہا ہے دیرانگ ٹاؤن کے ایک دم بیچوں بیچ سے تو بہت ہی سینک ہے اور زیادہ ٹرافک بھی نہیں ہے اس راستے پہ ہمیں بائیک سے بہت مزا ہے آنے میں ہمارا بائیک وہاں کھڑا ہے آگے آپ کو جا کے اپڈیٹ دیتے ہیں موسیقی 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 ابھی ہم لوگ سیلا پاس سے تین کلومیٹر دوری پہ ہیں یہ آپ کے نظارے اوپر آپ سڑک دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 نہیں ہوگا تو ابھی پس تھوڑا سا پاس جاؤں گا اور پھر واپس اوپس وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آبر کو وہاں پہ اوپر وہاں سے میں نیچے اتر ہوں ونٹر میں یہ لیک پوری طرح جم جاتا ہے آلڈری یہ سپٹیمبر انڈ ہے تو پروبیلی ایک اور مہینہ آپ لیک کا پانی دیکھ پائیں گے اس کے اس کے پاس یہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور ڈیسمبر جنوری فیبریوری میں تو پورا پورا ہی لیک جمع ہوئا ملے گا آپ کو اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو اس کو ایک گیٹ پہ آف تاوانگ بھی بولے جاتا ہے لیکن یہ ٹاپ موس پوائنٹ ہے اس کے بعد یہ رستہ نیچے کی طرف جائے گا تاوانگ کی طرف جو ابھی ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نکلیں گے موسیقی 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 اور پھر کل ملتے ہیں ایک نئے لوکیشن کو ایکسپلور کریں گے اور بنے رہی ہے ہمارے ساتھ